بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پاکستان پینرکورٹ 1860 کا چپٹر نمبر 16A اور آج اس کے اندر جو ریلیونٹ ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیڈناپنگ کیڈناپنگ اینڈ ابڈاکشن اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ 359 سے لے کر 366 تک ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فارج ایسٹس کائنلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے حسابزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی کائنلی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئی آنیوال ویڈیو آپ کو بات آتا ملتے رہیں گے تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر کرتا ہوں ان دونوں کے بارے میں تو میں مثال جی دوں گا وہ اپنے آپ سے شروع کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی ایک شخص دو شخص یا تین یا چار یا جتنے بھی لوگ ہیں اگر کوئی شخص مجھے یا میرے بچوں کو گن پوائنٹ کی اوپر یا دھوکہ دے کر یا لالے ترغیب دے کر ہمیں ایک جگہ سے ہمارے گھر سے کسی دوسری جگہ منتقل کرتا ہے گن پوائنٹ پہ مجھے یا میرے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے تو کہا جائے گا ابڈاکشن اور کیڈ نیپنگ اب ابڈاکشن اور کیڈ نیپنگ یہ درمیان فرق ہے جہاں اور بہت سے بریٹش فارمولا کے وہ فرق ہیں اس میں میجر فرق ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی بڑے کو اغوا کیا جاتا ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر اس کی مرضی کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو منتقل کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا اب کسی بچے کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جاتا ہے یا اس کو اٹھا کر وہ بندہ لے جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ کیڈ نیپ کیا گیا اور کیڈ نیپ کا لفظ ہر اس شخص کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنا شہور نہیں رکھتا جو کانشنس نہیں رکھتا مطلب کہ انساؤنڈ مندہ انساؤنڈ مندہ انساؤنڈ مندہ بندے کو جب وہ اٹھا کر لے کر جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ کیڈ نیپ ہوا چاہے وہ پچاس سال کا کیوں نہ ہو اب کسی سولہ سال سے کام عمر کی جو لڑکی ہے اس کو اگر وہ اٹھا کر لے جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ کیڈ نیپ ہوا ہے اگر وہ چودہ سال سے کام عمر کا کوئی لڑکا اٹھا کر لے جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ وہ کیڈ نیپ ہوا ہے تو یہ فرق ہے اس میں اور کوئی ایس سچ فرق نہیں ہے اب جب کوئی بندہ مجھے اٹھا کر لے جاتا ہے گن پوائنٹ کے اوپر یا وہ انٹائس کر کے یا وہ ترغیب دے کر یا گریڈ میں مجھے لے کر جاتا ہے یا میرے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے میرے لئے کہا جائے گا ابداکشن اور میرے بچوں کے لئے کہا جائے گا کڈنے اب اگر وہ بندہ جو اغوا کرتا ہے جو افنڈر ہے یا ملزم ہے وہ مجھے اغوا کیوں کرے گا وہ کس مقصد کیلئے کرتا ہے مجھے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ کس لئے لے کر جاتا ہے اس نے وہاں لے جا کر ہمارا کوئی اچارتوں نہیں ڈالنا نہیں اس نے ہمیں باپنا کر رکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اپنے مضموع مقاصد اپنے illicit جو object ہے ان کو اس نے پورا کرنا ہے اب یا تم مجھے یا میرے بچوں کو اغوا کرتا ہے قتل کرنے کے لئے یا ہمیں اغوا کرے گا وہ گریویس ہارٹ کرنے کے لئے یا میرے بچوں کو اغوا کرنے کے لئے یا تعوان مصول کرنے کے لئے یا رین سام مصول کرنے کے لئے مجھے یا میرے بچوں کو اغوا کرنے کے لئے یا زمین اتھانے کے لئے یا property movable اتھانے کے لئے ہمیں اگر میرے بچوں کے ساتھ وہ زنا کرے گا یا پھر وہ الیلٹیشن کرے گا یا وہ سڈومی کرے گا یا وہ اس کے political objectوں کی جس مقصد کے لئے ہمیں وہ اغوا کرے گا یا میرے بچوں کو کڈنیپ کرے گا یا اپنی illegal confinement کے اندر یا اپنی قید کے اندر رکھنے کے لیے یا میرے بچوں کو اپنے وہ اگوا کرے گا یا کڈنیپ کرے گا تو یہ total چیز ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پی پی سی بنانے والوں نے وہ ممکنہ وہ جو جرائم کسی بندے کو اٹھا کر لی جانے کے بعد جو سرزد ہوتی ہیں ان کے بارے میں نے انہوں نے کہا اگر یہ جرم سابق وہ کومیٹ ہو جائے یا اس جرم کا ارتکاب ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو یہ سزا دینی ہے اگر وہ آپ کو بندہ اغوا کرتا ہے یا آپ کی بچوں کو کڈنیپ کرتا ہے اس کے بعد قتل کر دیتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہ جو punishment ہوگی وہ سزای موت دی جائے گی اگر وہ آپ کو شدید hurt کرتا ہے تو پھر اس کے وہ والی سزا ہے اگر وہ آپ سے property ہتھی آتا ہے تو اس کے اوپر پھر اس کو imprisonment بھی ہو سکتا ہے property بھی واپس ہو سکتا ہے اگر وہ زنا کے لیے یا سیڈومی کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کی سزا ہوگی تو اس میں انہوں نے ممکنہ جو صورتیال پیش آ سکتی ہیں اغوا کے بعد تو پھر انہوں نے ان کو لکھایا اور اسی طرح میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس طرح انہوں نے اغوا کی جو انہوں نے کوئی punishment نہیں لکھی ہو جی اغوا کیا رہنے کے بعد اس کے ساتھ جو دیگر جرائم منسلکہ جرائم ہیں اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس کے مطابق وہ ان کی سزا بنتی ہے اب آ جاتے ہیں topic کے اوپر topic میں سب سے پہلے جو section ہے وہ 359 ہے اس کے اندر ہے kidnapping اور kidnapping کہتے ہیں کہ یہ kidnapping اس کی جو definition ہے یا جو section ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ kidnapping دو طرح کی ہوتی ہے ایک kidnapping وہ ہے جب کوئی بندہ کسی کو اٹھا کر میرے بچوں کو کوئی بندہ اٹھا کر پاکستان کی حدود سے ویرل جاتا ہے یہ ایک kidnapping ہے اور دوسری کہ جب کوئی بندہ میرے بچوں کو میری lawful custody کے اندر سے میرے گھر سے میری تیبیل کے اندر سے اٹھا کر کہیں دوسری جگہ پر لے جاتا ہے تو کھا جائے گا کہ یہ kidnapping by lawful custody اس کے پاس آ جاتے ہیں section 360 section 360 کہتے ہیں kidnapping from Pakistan اب کسی بندے کو پاکستان کی حدود کے اندر سے اٹھانا اور اٹھا کر پاکستان کی حدود سے باہر لے کر چلا جانا اب کس بندے کو بچوں کو اٹھانا یا جن کی جو وہ ہے وہ جو ان کو اٹھانا اور باہر لے جانا یا انسان بندے کو اٹھانا اور باہر لے جانا اور اس کے بعد آ جاتا ہے section 361 section 361 کہتے ہیں kidnapping from lawful guardianship اب کوئی شخص میرے نابالک بچوں کو میرے نابالک بچوں میں اگر 14 سال سے کم عمر کا کوئی لڑکا ہے 16 سال سے کم عمر کوئی لڑکی ہے میرے گھر کے اندر میرا بھائی بھین کوئی بھی شخص ہے relative ہے جو unsound mind ہے اس کو وہ بندہ کو اٹھا کر لے جاتا ہے میرے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے میری مرضی کے بغیر ان کا اپنا تو شعوری نہیں ہے بچوں کا unsound mind کا میری مرضی کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر اٹھا کر لے جاتا ہے یا ان کو ترغیب دے کر یا لالچ دے کر لے جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ یہ اپنا kidnemic from lawful guardianship اب اس کے اندر اس کے بعد آ جاتی ہے section 362 362 کے اندر انہوں نے تعریف کیا ہے یہ define کیا ہے abduction کو کہ abduction یہ ہے کہ جب کوئی شخص مجھے میری مرضی کے بغیر gun point کے اوپر یا ترغیب دے کر لالچ دے کر مجھے میری جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر منتقل ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے یا اٹھا کر لے جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ abduction کہ اغوا کیا گیا abduct ہوا abduction کی definition کے اندر یہ offense پال کرے گا اب اس کے اندر اس کے بعد آ جاتا ہے section 363 363 کے اندر ہے کہ punishment of kidnapping اب kidnapping کی جو punishment ہے وہ کیا ہے اب کوئی شخص کسی بندے کو پاکستان اب کوئی شخص میرے بچوں کو اٹھا کر پاکستان کی حدود سے بھر لے جاتا ہے یا میری lawful custody سے میری lawful guardianship سے میرے بچوں کو اٹھا کر میرے جو dependent ہیں ان کو اٹھا کر میرے جو گھر میں انسان مند ہیں ان بندے کو اٹھا کر لڑکی لڑکیوں کو اٹھا کر کوئی بندہ میری جو تیویل ہے اس سے اٹھا کر بہر لے جاتا ہے تو کہا جائے گا تو اس بندہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے اس کی افعیہ کرنے کے بعد اگر وہ بندہ پکڑا جاتا ہے کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سات سال کے لیے imprisonment کی سزا دی جائے گی اور ساتھ میں اس کو find be impose ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے section 364 اب 364 کیا کہتی ہے 364 کہتی ہے kidnapping or abducting in order to murder اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو بندہ اغوا کرنے والا ہوتا ہے وہ اگر کسی مغوی کو کسی abductی کو اغوا کرتا ہے تو کوئی اچار ڈالنے کے لیے نہیں کرتا تو ظاہر بات اس کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ reinsome ہوتا ہے یا دیگر ہوتے ہیں مثال کے طور پر قتل کرنا ہوتا ہے یا وہ کوئی identification مغاری ہوتا ہے ان میں ایک مقصد یہ ہے کہ قتل کرنا اب یہ section 364 ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کب کوئی offender کسی abductی کو اغوا کرتا ہے یا اس کو kidnap کرتا ہے اور kidnap کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیتا ہے تو جب وہ پکڑا جائے گا تو اس کو سزائے موت بھی ہوگی اور ساتھ میں اس کو اگر سزائے موت ہو جاتی ہے اگر وہ قتل کر دیتا ہے abductی کو تو سزائے موت ہوگی اگر abductی اس کی اس سے بھاگ جاتا ہے تو پھر اس مندے کو عمر کے حد کی سزائے ہو سکتی ہے اگر وہ grevious heart ہو جاتا ہے یا جو بھی اس کی نویت ہوتی ہے تو اس کو rigorous imprisonment for the period of 10 year اس کو award کی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے section 364A اب 364A کیا کہتی ہے 364A کہتی ہے kidnapping or abducting a person under the age of 10 اب کوئی اب کسی شخص کو اب کوئی شخص میرے بچوں کو جو کہ 10 سال یا 14 سال سے کم عمر کے ہیں کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے کوئی اغوا کر لیتا ہے ان کو اٹھا کر لی جاتا ہے میری تحویل کے اندر سے اٹھا کر لی جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس کے اندر انہوں نے مقصد بتائے ہیں 3-4 اب section 364A کے اندر انہوں نے تیچار ابجیکٹ بتائیں جو میں نے آپ کو بتائیا ان میں پہلا ابجیکٹ ہے اگر وہ قتل کرنے کے عرادے سے ان کو اغوا کرتا ہے 14 سال سے 10 سال سے کام عمر بچے کو یا وہ ان کو grievous heart کرنے کے لیے اغوا کرتا ہے یا can damn کرتا ہے یا ان کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے ان کے ساتھ adultation کرنے کے لیے یا وہ اپنا صدومی کے لیے ان کو اغوا کرتا ہے یا کوئی ایسا مختلف بھی ہو سکتا ہے ان سے تو اس شخص کو اگر وہ قتل کرتا ہے تو پھر اس کو سزائی موتی جائے گی اگر وہ adultation کرتا ہے اگر نا grievous heart کرتا ہے تو اپنا 10 سال سزا کم از کم سات اور زیادہ سیادہ 14 سال اگر وہ اس کو وہ صدومی کرتا ہے تو اس کی مختلف سزا ہے تو اس کے اندر انہوں نے وہ سزائیں بھی تحریر کی ہوئی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے object جو اس نے وہ بھی تحریر کی ہوئے ہیں تو اس کے بعد آ جاتی ہے section 365 اب 365 کہتی ہے kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب بندہ کسی کو اغوا کرتا ہے تو اغوا کرنے کے پیچھے اس کے کچھ مضموم یا illicit مقاصد ہوتے ہیں objects ہوتے ہیں ان object کی fulfillment کے لیے وہ بندہ کسی کو اغوا کرتا ہے یا کسی کو kidnap کرتا ہے اب اس نے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے 365 کے اندر کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو اس مقصد کے لیے اغوا کرے یا kidnap کرے کہ وہ اس کو اپنی غیر قانونی confinement کے اندر رکھے گا wrongful وہ اس کو confinement کے اندر رکھے گا وہ اپنی قید کے اندر رکھے گا تو اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے وہ جو اغوا کنندہ یا kidnap کرنے والا تو اس شخص کو جو 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 سزا دی جائے گی وہ ساتھ سال تک ہو سکتی imprisonment کی اس کو fine بھی impose کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے section 365A اب section 365A کہتی ہے kidnapping or abducting abduction for extracting property valuable security اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے یا میرے بچوں کو اغوا کرتا ہے مجھے اغوا کرتا ہے یا میرے بچوں کو kidnap کرتا ہے یا یا کسی unsound mind بندے کو جو اپنا شعور نہیں رکھتا اس کو kidnap کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے جائدات کو اتھیانا property grab کرنا یا کوئی قیمتی کفالت جو ہے یا valuable security کو grab کرنا یا کوئی price band کو grab کرنا یا کوئی document جو valuable document ہے اس کو grab کرنا اس کا مقصد ہے اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے جو اغوا کرنے والا ہے یا kidnap کرنے والا ہے تو اس شخص کو وہ جو سزا دی جائے گی ایک تو اس سے property جس جو اس نے اس نے اتھیایا grab کیا وہ واپس ہوگی اس کی اوپر fine impose ہوگا اور اس کے جو سزا دی جائے گی وہ کم از کم سات سال اور زیادہ زیادہ دس سال تک ہو سکتی ہے اب اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جب اس میں یہ ہے آگے انہوں نے بات کی ہے اپنا یہ 366 اب 366 جو ہے یہ repeal ہے اور 366 کے بعد جو سیکشنز ہیں وہ ہم اپنے نئے topic کے اندر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو clear ہو گیا آپ کو سمجھ بھی آگیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائٹ بھی کریں اگر آپ کے کوئی query ہے کوئی question ہے یا اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہنا سکا یا جو بات مجھے کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا یا جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اگر آپ کے کوئی query ہے اور آپ comments کرنا چاہتے ہیں تو آپ comments کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کہانے تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ